آج کی پروگرام میں ہم پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ جو بھی حالات ہوتے ہیں جو بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں میڈیا کیا اہم قدار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ پیٹرول جو اس وقت کتنا مہنگا ہو چکا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور پیٹرول مہنگا ہونے سے عام عوام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کی پروگرام کے ہمارے مہمان ایر وائی میوز پر ایزا نیوز پروڈیسر بھی کام کریں اس کے ساتھ ساتھ نامور تجزیاکار اور جنرلسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج کا دن آپ کا آف کا ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے اس میں لے آتے ہیں کام میں یہ اچھی بات ہے یہ صحافی کبھی بھی آف والے دن نہیں ہوتا ہے وہ ظاہرہ اپنی ڈیوٹی پر ہمارے پرگرام شروع ہونے سے پہلے ہی جی کاؤزاری 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 ذمہ داری کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں جی دراصل ہمارے پر جو ذمہ داری آئد ہوتی ہے وہ نہ صرف ملک کی بلکہ اپنے قوم کی لئے بھی ہوتی ہے ایک صحافی بھی میں سے پہلے بھی بات کیا چکا تھا کہ ایک صحافی جو ہے ایک جانباز ہے وہ فرق یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن کے بجائے کلم ہوتا ہے وہ کلم سے اپنا جہاد کر رہا ہوتا ہے بالکل اپنی ملک کے لئے اپنی قوم کی بہتری کے لئے اپنی قوم کی تحفظات کے لئے اور اس کے خوشحالی کے لئے وہ اپنی علم کو اپنے ذہن کو اور حالات کی تذیر کو کلم کی شکل میں اپنے ورک میں اور اپنے پرگرام کے ذریعے اپنی زبان میں وہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے اور ان سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتاتا ہے جی تو جنرلس جو ہوتا ہے وہ تو سوتے میں بھی سمجھئے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ذہن خواہ میں یہ نظر وہ بلکل وہ ہر وقت الیٹ رہتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنے ذمہ داری سے وہ کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں یعنی کہ اگر وہ رات کا ٹائم بھی ہو یا کوئی بھی وقت ہوتا ہے تو اگر ان کو کوئی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گے اور آپ بھی ہمیں لائف کالز کے ذریعے جوائن کر کے اپنے جو بھی ویوز میں بتا سکتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ جان سکتے ہیں اور ان سب کے لیے ہمیں آپ کو کال کرنی ہوگی ہمارے پرگرام میں شامل ہونا ہوگا ہمارے کالنگ نمبر جو ہے یقیناً اس سکرین پر آپ دیکھ رہوں گے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کیوں کر کامیاب نظر نہیں آتی دیکھیں جمہوریت جو ہے نا طرح کی گتر اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کا صحیح انصر اور اساز جو ہے وہ ہمارے اسلام میں ہی بھی ہے جمہوریت کیا ہے کہ عواموں کی قوم کی رائے اس رائے سے جو حکومت بنے وہ جمہوریت ہیں اسلام نے خلفہ راجدین کا جو معاملہ دکھایا ہے اس میں خلفہ راجدین کیا تھا اس میں یہی تھا کہ تمام لوگ مشاورت کے ساتھ آپس باہم بشوں کے بعد انتخاب کرتے تھے خلیفہ کا وہ خلیفہ کے ذمہ داری ہوتے تھی کہ وہ اپنی قوم کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرے اگر ہم عدد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور چاروں خلفہ راجدین کا بھی دور دیکھتے ہیں تو ان خلفہ راجدین نے نہ تلوار میں نہ جنگ میں کسی شکل میں حکومت برجمال نہیں کی اور نہیں بائشہ بنے وہ خلیفہ بنے اور ان کو خلافت پر معمول کس نے کیا تھا عوام نے معمول کیا تھا وہاں کے جو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب نے اکھٹا ہو کر پس لگیا تھا کہ اب جو اگلی جمعیداری جیسے کی ریاکی وہ عوام کی سیلیکشن سے ہی وہ بنے تھے اس کی نئی شکل جو ہے ایک کولر کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی بات کو continue کریں گے اسلام علیکم good morning hello اسلام علیکم good morning جی ٹھیک تھا کون بات کرنے جی کیسے آپ ٹھیک ہیں پرگرام کیسا لگ رہے آپ کو جی بلکل جی بلکل تم سابر کو بات کرنا چاہہ رہا ہوں کہ پھر کسا ہم نے جو ہمارا سیرخت حمل یہ ہے کہ وہاں پر ڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏڏ بلکل صحیح جی بالکل بہتا ہے ہمارا زندگی عصر Gr FBI seisتیانی محامی کرنے اور ہمارا زندگی جب دی اingeام ملپک نہیں ہدا جب تو ہم اپنے خود بلکل صحیحemie دیکھیں گے ، تو ہمрал خود بک شکران کو بکش کرنےně لوگ ناہم بکش بھائی کر کافی عصر محلوک ہی رہی کر NochFEی کی آترا αποھیار سواد بے شک بلکل بتا سواد ٹھیک ہے اور اس پاکستان کے وجود کے لیے لاکھوں انسان ہونا ہے اپنی جانے کا بھی نفسان حدیعہ پیش کیا اپنی املاک بھی صرف کی در حقیقت ایک ہی مقصد تھا ایک ہی انصور تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور وہ پاکستان کے مطلب کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لا الہ محمد صلی اللہ کا مطلب اسلامی ریاست وہ ریاست جہاں پہ آزادانہ اسلامی قوانین پر پابند کر کے ایک ماحول بنا جائے اور اپنے آپ کو سچا ایک مسلمان پیش کیا جائے بات دراصل یہ کہ آن حضور علیہ السلام کے دور میں آپ کی مدینہ شریف کے اندر سارے مسلمان تھے وہاں پہ کفار بھی تھی وہاں پہ مسیطین بھی تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ حیات بھی آیان کیا جو اسلام کا طریقہ کار بیان کیا وہ یہ تھا کہ اچھے اور بردونوں سے حسن اخلاق سے پیش آئے اپنے مذہب پر اس قدر کاربند ہو جائیں کہ دوسرے مذہب دیکھنے والے خود بخود ہمارے مذہب میں داخل ہونے کے خواہش جائے بلکل اسلام کبھی بھی نہ تلوار سے آیا ہے نہ جبر سے آیا ہے اسلام تو اپنے اخلاق سے آیا ہے اپنے پیار سے آیا ہے اپنی محبت سے آیا ہے آسے بھائی کی ایک پاک کے حوالے سے میں ایک اور آگے بات لے کیا چلتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اسلام کی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جو آلت کی بگڑھا ہے اس کی وجوہ میں اس طرف آتا ہوں کہ ان لوگوں نے شریعت کی تحت تو ڈاڑی بڑھا لی ٹھیکی نواز بھی پڑھ لی اور مدرسے بھی بنا لیے تبلیغ کے طور پر انہوں نے بیانات بھی کیے لیکن عملی طور پر جو ایک رضال آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے ایک مسلمان ریاست کے اندر مسلمان گروہ کے اندر کونسا ایسا مفتی یا عالم دین ہے کونسی مذہب اسلام لے کے آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ وہاں پہ خود کچھ حملے کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی جاؤ وہاں پہ امام برگوں کو تباہ کرو تمہیں جنت مل جائے گی ہم کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو جنت دوزک دینے کا اختیار نہیں رکھتا یہ اللہ کی ذات کے اوپر معموع ہے اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلپہ راجدین کے بعد اگر مذہب اسلام کو آگے جو لے کے چلے ہیں وہ پوری تاریخ موجود ہے اور چلتی آ رہی ہے اس میں وہ خالص حتن اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمات سے اپنی اروانی سے اس مذہب کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور آج بھی چلنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں نے اس معاملوں کو اپنا لیا ہے کچھ لوگوں نے اور اس سے لوٹ خصورت اور دنیاوی معاملات بنا رہے ہیں اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سچے لوگ آج ختم ہو گئے ایسا ہرگز نہیں سچے لوگ آج بھی ہیں لیکن بات یہ یہ کہ ان سچے لوگوں کو ڈھوننے کی ضرورت ہے اور ڈھوننے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان سے ضرورت برکار لینے کی ضرورت ہے اور خود قرآن پاک ہر ایک گھر میں موجود ہیں قرآن پاک میں تو کبھی بھی یہ واضح یہ بات کہہ دیئے کہ تم اللہ کی رسیت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو اب اس بات میں تمام زندگی کا جز آگیا ہے اگر پاکستان کی تمام اقوام صرف اسی بات پر توجہ کریں اور غور کریں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کو بھی نہ ہلاک کرے گا نہ مارے گا نہ مطع ذر کے اندر اس قدر گمرا ہو جائے گا اور یہ صرف ہماری دین سے دوری کا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے عمال کے تیارت یا سزا خود بغد رہے ہیں جی بالکل یہ جو سامنے ہمارے ساری چیزے آئے ہیں اگر عوام خود عوام اپنے آپ کو صداری کوشش کرے اور یہ سوچ لیں یہ تحجہ کر لیں کہ ہم آج ایک سوکھی روٹی کھائیں گے بھلی لیکن اس پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے پاکستان میں مذہب کو صحیح معنی مغرقشن کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کریں گے ایسا عمل جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے یعنی کہ ہم غلط ذریعے سے حاصل نہیں کریں گے جو لوگ مطبع کر رہے ہیں سب حاصل کرنے کی کوشش کریں سب اپنے لیے سوچ رہے ہیں سب اپنے لیے سوچ رہے ہیں عوام کے ہر پر جو انہ اپنے مطع ذر کے لیے ہر راستے اپنائے بیٹھا ہے اور اسی وجہ سے حکمران بھی اسی طرح آئیت کیے گئے عوام صحیح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس عوام پر خاص کرم کرے گا اور حکمران بھی تبدیل ہو جائیں گے اچھے حکمران دیں گے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے قوم ہوتی ہے ویسے ہم حکمران آئیت کر جاتے ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے کافی اچھے حالات تھے مطبع اب لازٹ ویک جو ہے بہت زیادہ ایک دم تمام وہی چیزیں ہمارے سامنے آگئیں جو کورس عرصہ پہلے ہمارے سامنے تھی تو اس طرح جو موجودہ حالات ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھیں پاکستان میں مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ایک یا دو فرد کا روزگار پہ جانا کوئی حل نہیں بنتا ہے اگر گھر کے تمام فرد ہیں تو اس وقت پوشن یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ روزگار کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جب ایسے حالات بیدہ ہو جائیں جب جینے کے لئے کوئی راستہ نظر نہ آئے اور محنت در محنت کرنی پڑے تو عوام وہ ان چکروں میں کہاں پڑے گی حقیق پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ کوئی بھی عوام کا فرد روڑ پہ ڈائر کائر نہیں جلائے گا یا ہنگامیں نہیں کرے گا یا اس طرح کے معاملات نہیں کرے گا یا لوگوں کو نہیں مالے گا وہ تو خود اپنے جینے کے لئے اپنے خاندان کو جینے کے لئے صبح سے شام تک محنت میں لگا ہوا ہے یہ وہ اناثر ہیں جنے بہت زیادہ پیچھے پیسہ ملا ہوا ہے اور جن کے پیچھے پشت پنا ہی ہے تو ان کا کام تو یہی ہے تمہیں شرک پھیلانا ہے باہول کو خلاب پرگندہ کرنا ہے جب باہول پرگندہ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو سمالیں گے تو ہماری واوا ہوگی تو ایک طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سیاسی نورہ کشتی ہے ایک سیاسی کھیل ہے لمے بھر میں صحیح ہو جاتا ہے لمے بھر میں بگڑ جاتا ہے تو ادھر جیسے کہتے ہیں کہ میں اشارہ کروں تو کام کر دینا اور جو میں ڈھاٹوں تو رک جانا بلکل بلکل یہ ساری چیزیں وہی چل رہی ہیں ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے دیکھتے ہیں کالر کہاں سے بات کریں اسلام علیکم گوڈ مارننگ ہلو جی ازر صاحب منچسٹر سے بات کریں کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے ہم سب جانتے ہیں ہم سب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اے وانو مختل مرحل میں سب لوگ سنتے رہیں بات کریں ایک چیز یہ ترسٹ ہوتا ہے آپ کا کسی بھی یوکی وقتی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتحاد کتنا ہے سانیا آپ نے احمد ہے اپنے کتنا ہے کہ بات کریں سانیا آپ کو سن سکیں سانیا آپ اس وقت پہ ہم completely fail ہو رہا ہے بھیکی لڑک گر مریعت ہے اس کا اسلام سے پہل کریں گے جب مریعت کے اگر آپ اس کی برانی حقیقت نہیں تو ویڈا جانتے ہیں یہ ایدون تھا سانیا آپ بھائے انشتیز کے پتے ہیں اس نے کے لیے کیا اور اس نے اپنی چیزیں ان کو مجمعانے پر یہ لڑک گر مریعت انٹریویش کی اسلامی باتیں ہی ہیں اس سب اپنی دیگہ بہت صحیح ہوتی ہیں لیکن جب پیسہ آپ دیکھتے ہیں اس کا پیسی کے لائٹ میں اور آپ کے ملک میں ایک ساسی جماعت ہے تو اسے پتار سال سے اپنی نام کے ساتھ اسلامی جماعت ہے اس کے ازدارے میں آپ بات کریں کہ وہاں نہیں کہ اس کا نیزام تکان کرنے کے لئے یہ تک بھی کیار کرتے رہے ہیں اس کی خیلی کی وجہ کیا ہے کیا ہے کہ اس سے ازدارے کی انسٹیوشن بن کر رہے ہیں یا جاتا ہی میں سہی نام میں پاکستان کی سیاست دیا ہے اس کو سہی کہاں سکھنگا کہ ہمارا 45 زیدی جمحلوں کو چاہتے ہیں لاتی ملک آپ کے ساتھوں کو ا طرح کی اور وہاں ہوں ان کو آوان کے مسائل سے یا آوان کے طرف سے یا پاکستان کے طرف سے کوئی ہی ان کو رچس پر نہیں ہے صرف ان پر یاکر کرتے ہیں اور باکر کچھ نہیں ہے اس مطلب میں اگر ایک یہ ہنیاں میں انقلاب آیا سنگیاد ایک سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر میرے ان کی توجہ ہوتی ہے میں مستقل بھی بات چندہ چلا رہا ہوں کہ ہم اعزام آوان کو دے رہے ہیں آوان کو اس میں کوئی کسی نہیں آوان ہمارے جنہوں سب پر اکسی کسی جنہوں کو جاہے ہوگی جس میں ہوتے آگے دلدلی بھی 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 اس کو انہوں نے یہ دیکھتے ہیں اور اب تک جو ہوتا ہے اب جب تک سے پوری چرموں سے ہمارا میڈیا ہمارا پیسز اگران کے اندر یہ شوئی پیدا نہیں کریں گے کہ جس سے ان کو اندازہ ہویا کہ ان کی پیویٹ کی کتاپتے اس کا بات ہوگی اب میں آپ کے لینے سے چاہر کر رہا ہے اس کے لئے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان گیڈیا ہیں جس کا اپسی جمουν przepانتے ہیں اور جسے ان کے ان کو آپ کے بات چیز کرتے ہیں اس کا مزار اپس پیر ہیں کہ یہی تریکی ہے ہماریں اپس سیاست کی آج سندگینا سادس کے lidt نیچا دریش دکھ اید والے نی sabia جینت swordی خیال کو چاران کے چاروں یا فروتہ ہی اس کے لگوں ہمار رادی یہ ابesh د ATV ہے بلکل 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 جب تک آپ حقیقت کریں بھی پہنچیں گے عوام کو صحیح حقیقت تبھی بتائیں گے اور یہ صحیح حقیقت تبھی بتائیں گے جی بلکل اجر صاحب بلکل ہم ایسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے عوام جو ہمارے ستر سے اسی پرسنٹ ہیں لوگ جاہل ہیں اور جب تک ہمارا میڈیا اور یہ ان میں اویرنس پیدا نہیں کرے گے وہ شعور باشعور نہیں ہوں گے تو جب تک وہ اپنا صحیح جو حکمران ہے وہ چھوز نہیں کر سکتے یہ بات تو میڈیا جو ہے اپنے طور پر تمام تر کوشش کر رہا ہے اور حقائق کو سامنے لکھے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں تو بہت نیوٹرل ہو کر رہا جو بھی انقلاب آتے ہیں کسی بھی قوم میں یا کسی بھی ملک میں انقلاب آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ عوام کی وجہ سے ہی آتے ہیں اور اس میں جب تک باشعور وہ عوام نہیں ہوگی تو جب تک وہ انقلاب یا وہ تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ نہیں سکتے یہ تو یہ بات تو اس سے پہلے میں کہہ چکا تھا ہماری یہی بات تھوڑی تھی کہ حکمران تو وہی آئیت کیے جاتے ہیں جیسے عوام ہو جاتی ہے یہ بات تو وہ کی اس بات میں پوری بات آگئی تھی کہاں تک بھائی کا تعلق ہے میڈیا کا میڈیا کا اپنا ایک رول ہے اس میں کوئی شکری سے پاکستانی میڈیا ہی نہیں اب جیسے کی یہ وینسٹری بھی ہے وہ یہ بھی ایک پوری پرگرام کر رہا ہے پاکستان کی یہ بھی پاکستان کی عوام کے خدمت کی طور پہ یہ یہ پرگرام ہے پاکستان کی نئی کی میڈیا اپنی ذمہ داری سے آنکھ کو چھلا رہا ہے میڈیا نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور اس میڈیا کی اس آزادی کا سہرہ جو ہے جنرم مشرف کو جاتا ہے جو حقیقت ہے جنرم مشرف واحد دکٹیٹر تھا جو بھی آپ کہنے سے دکٹیٹر تھا اس نے عامریت میں ہونے کے باوجود میڈیا کو آزاد کیا اور آج وہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں اور عوام کی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں تو یہ مشرف کا مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ معاملات کیا اب بات اس پر آتی ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سی جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جتنے بھی پاکستان میں کوئی کم نہیں ہے ان کے بعد پیسہ اتنا ہے کہ وہ ناپا نہیں جا سکتا وہ اپنے پیسے کا کورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ عوام پر ٹیکس لگاتی ہے پندل پرسن پچیس پرسن میں ایک سیپل سی بات کرتا ہوں آپ کے اس پرگرام کے حوالے سے پاکستان کس طرح تبدیل ہو جائے گا اس حوالے سے ایک سولوشن ہے لوگ سولوشن نہیں جاتے ہیں میں سولوشن کی بات کرتا ہوں ہر پارٹی جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنی تمام ان کے چیئرمنٹ سے لے کر ان کے تمام عدداران تک جو جو اس میں منسٹر بھی رہے ہیں یا منسٹر ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی اعملا پندرہ پرسن عوام کے فلا بحبود اور پاکستان کے لئے کوئی خزانے میں جمع کرانے ہیں بشمول پریزیڈنٹ اور پرائم میریسٹر بھی جی میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں پاکستان دو دن کے اندر اس کی تاریخ پر جائے گی اور تمام غربت ختم ہو جائے گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامسن ہو جائے گا اس کی پندرہ پرسن تمام منسٹرز تمام سابق منسٹرز جتنے بھی رہے ہیں جو باعیات ہیں جنہوں نے اعملاقیں بنائی ہیں اور جن کی اعملاق کی اس قدر تعداد ہے جو جنتی میں نہیں آسکتی وہ اپنی اعملاق کا پندرہ پرسن زیادہ نہیں صرف پندرہ پرسن یا عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس پر ٹیکس لگائیں گے میں عمران صاحب کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں اپنی اعملاق کا پندرہ پرسن قومی خزانے میں جمع کرائیے جتنے بھی جنرلز ہیں وہ بھی اپنی اعملاق کا پندرہ پرسن جمع کرادے ہیں قومی خزانے میں جتنے بھی سیاستدان ہیں لگران ہیں مشیر ہیں جتنے بھی لوگیں پندرہ پرسن قومی خزانے میں جمع کرادے ہیں اور ایک کمیٹی بنائیں تمام لوگوں کی اس میں سے ایک ایک فرطل ایک کمیٹی بنائیں جو اسٹرکچر آف پاکستان کے نام سے ایک پلاننگ بنائیں ہمارے جو مادینیات ہیں اس کو بروکائل کریں دھر میں جا کوئلہ ہے پروسس ابھی اندھورہ پڑھا ہوا ہے ساملائے سائنس دان بریلل پاکستان میں ایک سے ایک پڑھا ہوا ہے ان کو اب موقع دیں یہ پاکستان دنیا کے امیترین ملکوں میں شمار کیا جائے گا اللہ نے اس کو ہر دولہ سے نواد آئے اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے سچائی نہیں ہے اور خلوص نہیں ہے یہ چیزیں پاکستان میں اگر پیوستہ ہو جائیں تو ہمیں تو دنیا کے سامنے فخر سے بلند کرنا ہوگا اور ہم کہیں گے کہ میں پاکستانی اور میں پاکستان ہوں ہم نشان ہوں 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 لیکن کیونکہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں چاہے وہ مذہبی سیاستدان ہو چاہے وہ سیاسی سیاستدان ہو جو پیور سیاست میں ہیں ان تمام کو میں کہتا ہوں خدارہ 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 یہ چھوٹی سی میری اپیل ہے چھوٹا سا میری درخواست ہے کون کیا چیار دکھائے گا وہ چھوڑ دیں آپ آپ پاکستان کے اپنی ملاک کا پندرہ پرسند دیکھتا ہوں کون داخل کرتا ہے جمع کروائیں اس کے بعد ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے لیکن ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی کالز کو بھی یقیناً شامل کریں گے لیکن چھوٹے سا بریک کے بعد چھوٹے سا بریک چھوٹے سا بریک دو تین منٹ کائے اقبال اقبال بیٹھا ہے نہیں ہے پانی مانگوانا تھا کھاکی کہا ہے پانی مانگوانا تھا کھاکی کہا ہے پانی مانگوانا تھا لیکن وہ جمع تو کرواد ہیں لیکن عوام تک پہنچے گا پہلے بھی تو بہت سارے فرمز ہیں میں نے بھی کھاکا کمیٹی بنائے تمام لوگوں کی یہ بات کر دیتا نہیں اس میں تاکہ وہ پاکستان کا ریسٹکشر کرے اور اس میں جیتے بھی لوگ ہیں سب کے لوگ شامل ہوں ایک ایک شامل ہو اس کا بات وہ اپن کمیٹی ہو جو بھی فیصلے ہو وہ عوام کے سامنے لائے جائیں یہ نہیں کہ پیسے اس سے جمع کرائے اتنے آئے ہیں ابھی اس پہ بات کرتے ہیں کھل کے اس کے بعد وہ کمیٹی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے پوری ڈیفائن کرے کہ اتنا پیسہ آیا اور ہم لوگ اتنے ہیں اور اگلا ہمارا اس اسٹرکشن میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس پہ یہ تنی لاکہ تاری یہ پوزیشن کھل کے آؤ عوام کا اندھیر بھی کیوں رکھیوں اس حوالے سے پاکستان پھر وہ وہ ایک نئے شکل میں آئے گا نئے سٹرکشن میں آئے گا اس پہ یہ بات کرتے ہیں اس پہ لوگ بھی بات کرتے ہیں جواب آئیں گے شاید دیکھتے ہیں کیونکہ بات کرنا اس کا حل بھی تو دولا حل کوئی نہیں دیرہا بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو چاہیے بھائی یہ نہیں ہو چاہیے تو پھر کیا ہونا چاہیے یہ بھی تو بتاؤ اصل چیز یہی ہے کہ اس کا حل ملے حل ملے تو اس کے آؤ امپلیمنٹ نہیں ہو اور پھر یہ بات ہے اب غلط کرے ملے تھا یہاں پہ اس طرق سے اس انداز میں ہمارے صحافی حضرات نہیں کرتے اسی بات ہم نے افسوس ہے یہ کرنا چاہیے ملے تھا ملے تھے ملے تھے ملے تھے ملے تھے ملے طرح ملے تھے ملے mãe دارستہ کے لیے لیکن رکھے دے میرے دارستہ کنی در کمی ایک دارتہ ہے ہاں ہاں اس پر کچھ پوبلم آئے رہے ہیں میں نے موسیقی 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 ہر پاکستانی کی طرح ظاہر ہے ہم بھی پریشان ہے اس طرح کے حالات دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل اور جس طرح جاویز صاحب کہہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ بہتر پر زیا کر رہے ہیں ان حالات کا لیکن ان کی ایک بات جنہوں نے کہی کہ ہماری یہ لیڈان جو جنہوں نے پیس پر رکھا ہے انگروں پندر پر تو بات یہ ان سے توقع کیا رکھیں گیا یہ لوگ عوام کے پیسے سے بلٹ پروف گاریوں میں شرم پروف لوگ ہیں یہ جس کیل سے کیا آپ کو رکھیں گے شرم سے بہتر ہیں انگریڈا جی 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 یہ تو میرا نہیں کیا حال کیا چاہیے کوئی کچھ فیمی میں مقتلا ہونا چاہیے کوئی اور کوئی حال دونے کوئی اس طرح کی سمینار کریں جنہوں کو آگائی دیں کہ اپنے ملک سے پیار کریں اپنے شہر سے پیار کریں اپنے لوگوں میں اتفاق و اوطاعت سے رہیں اور یہ ہے کہ ہمیں بیسک تعلیمات جو اسلام کیا انہی پر عمل کرنا چاہیے ہم مسلمان لوگ ہیں صحیح ہمارے لئے ادایت کے سرچشمہ جو ہے ہمارے پاس پرانے پاک ہے جی بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ مرزا صاحب کال کرنے کے لئے پرگرام میں آپ شامل ہوئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عوام اس خوش فہمی میں نہیں آسکتے کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا نیم صاحب کی میں اس بات کو اس طرح بیان کرو کہ اب دیکھیں نا کہ وہ بھی باہر پاکستانی ہیں اور پاکستان کا در تھے اور ان کی مایوسی اور کی ایک حد اس قدر پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے بھی تو ان پر اثر نہیں ہوگا لیکن میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ مستقبل قریب کے اندر پاکستان اور پاکستانی عوام کے لئے بڑا سود من ثابت ہوگا صحیح مطلب یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے یہ پوائنٹ میں نے اس لئے بات کیا کہ اگر صرف اس نعرے کو اس بات کو اس مشن کو اس انصل کو اگر آگے لے کے چلیں گے تمام عوام یہی بات کریں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے حکم راہ نہیں ہو اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کے مقصد یہ کہ عوام کی فلاو بے بود تو ہر چاہے وہ اپوڈیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو سب کے سب اپنی ملاقب پندرہ پرسن کو بھی خزانے میں جمع کرائیں یہاں پتہ چلے لے گا کیونکہ یہ وقت ہے آنے والا قریب وقت جو ہے الیکشن کا ہے یہ وقت ہے پتہ چلے لے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے لئے فیر اور کون نہیں ہے ایک کولر بھی ہمارے چاہتے ہیں کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بود موننگ ہلو بود موننگ جی سلام علیکم بڑے اچھے لگے ہیں بڑے آپ کے مہمان بڑے اچھے سجیشن دے رہے ہیں لیکن آپ نے بکری دیکھتے ہیں بڑے ادھا کہ ککری بہت اچھی ہے پتہ نہیں کا پہلے میری بائز نے ایک بیڈ در آیا اسے کھانا دیا کھانا لے گیا تو دوسرے سے نال تواری ککری کی بکری آیا کہتے ہیں بی بی صاحب آپ کھانا اچھا نہیں بنا سکتی اسے پھالو کر کے بنایا کرو بیگر بھی آج کال جا کے سجیشن دیتے ہیں اگر بھی آدمی پکڑا جاتا ہے ایک آدمی کی میڈ نا چھٹی جلی گی بھی نہ بتائے تو جب واپس آئی تو اس کی مارکن دی نا میہم صاحب کے اسے بوسی ہونے لگی دیکھو تم چھٹی چلے گی ہو اکتا بھی بیتروائی ہے تم بتاتے رہی ہے دیکھو بندی انسان نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں میڈ کہتے ہیں میہم صاحب زیادہ بیسے ہونے کی بات نہیں اپنے حسنے سے پوچھو میں نے فریس بک پہ لکھ دیا تھا کہ میں ایک آفتہ چھٹی جا رہی ہوں اور تمہارے ازبان نے اس پر اپر کمنٹ بھی دیا تھا پریز کام بیک بہت شکریہ بچن سنگھ جی بہت شکریہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں بڑی اچھے جوکشیر کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے اور امید بھی کرتے ہیں یہ سیلیوشن ہے اور یہ ایک پوائنٹ ہے اگر یہ تمام لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو یقیناً اس کا جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فائدہ ضرور ملے گا میں یہ بات اس لیے کی جو جن لوگوں کا کچھ وقت پاکستان میں رہا ہے جو فارنر موجود ہیں کال پہ ہیں وہی بات اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہر پارٹی اپنے منشور کو دوبارہ دھورا پیئے اور ان کو نئے خواب دکھاتی ہے اور اپنے پچھلے چند جو کام کیوئے ہوتے ہیں ان کو پہاڑ کے معنی پیش کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہ سے کیا ان حالات میں بھی ہم نے یہ سے کیا ان حالات میں بھی یہ سے کیا ان حالات میں اپنی ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں یہ منوا سکتے ہیں اپنے ذاتیت کے لیے اپنی پارٹی کے لیے لیکن عوامی فلا کے لیے ڈیمانڈ نہیں کہ سکتے ہیں یہ بات سامنے آئیے میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان ہے ہم ہیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان کو خدا ناکہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی کہاں کے سیاست آپ کی کہاں کے باشات آپ کی کہاں کے اشتائش آپ کتنا کھاؤگے کتنا لوگے کتنی زندگی لائے ہو آپ سو سال ڈیر سو سال اس سے زیادہ کیا زندگی ہے خدا کے لیے اللہ کا خوف کھاؤ اس مظلوم اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں میں میلے میں کیا بیان کرو کافی عدت تک تو میلے بیان کر سکتا ہے حالات اس طرح کے ہیں کیونکہ میں خود نیوز سے تعلق رکھتا ہوں جب خبریں میرے سامنے آتی ہیں کبھی کبھی دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اس فیلڈ کو چھوڑ دوں اتنا ظلم و تشددو تھے اس ملک کے اندر اتنا ظالمانہ نظام چلنا ہے کہ بچارہ جو غریب ہے وہ انسان نہیں ہے وہ جانور سے بھی بتر ہے جس کو چاہا اس کے بیٹی اٹھا لی جس کو چاہا قتل کر ڈالا جس کو چاہا جہن میں ڈال دیا جس پر چاہا جو اس پر جرم آئیت کر دیا کوئی سننے والا نہیں ہے وہ آئے بھر لیتے آ رہا ہے عورتوں کے ظلم یہاں چل رہے ہیں بے انتہا سے زیادہ کانون بن گیا ہے نہیں کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہے یہاں پہ چھوڑی چھوڑے بچوں سے مشکت ہوتی ہے کانون بناوا ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہے یہاں پر اسمت دری ہوتی ہے کانون بناوا ہے لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہے پھر چیف جرسیس صاحب جب بڑے فخر سے آئے تھے اور یہ تمام حکلہ حضرات و روڑو بے آکے کہتے تھے کہ ہم ملک کو صدا رہیں گے ہم کانون پر ایمپلیمنٹ کراتے ہیں کہاں گئے چیف جرسیس صاحب جب بھی ان کے پاس جاتا ہے کل کے ساتھ ایمپلیمنٹ کیلتے ہیں ایمپلیمنٹ کیلتے ہیں جو بھی کہ ساتھا ہے ایمپلیمنٹ کیلتے ہیں یا تو وہ اپنے فیصلیں محفوظ کر دیتے ہیں آپ اتنے بزدل کیوں ہیں آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کی چیف جسٹیس ہیں آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ایمپلیمنٹ کیوں محسوس کرتے ہیں اگر پاکستان اور پاکستان قوم سے مخلص ہیں آپ پھر فور فیصلہ دیں جو فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس پر اسی وقت عمل کروا ہے آپ دیکھیں چار افراد جرم کے اندر لٹکیں گے سریدہ سیدھا یہاں پہ نظام سیدھا ہو جائے گا وہی کہتے ہیں کہ یہ ایک آوات ہے کہ بھلے مانس کے لئے ایک بات اور بھلے گھوڑے کے لئے ایک چابک جہاں بھلے مانس نہ ہو اور جہاں بھلے گھوڑے نہ ہو تو بھلے مانس پہ چابک بڑھا دیا جاتا ہے جب چابک بڑھے گا یہ لاتوں کے بھوڑے باتوں سے بھاگنی آئیں گے یہ پر جب تک سخت امپلی مین نہیں ہوگا کانون پر چاہاں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب تک سیاست کا براہ راست عمل دخل نہیں ہوگا انتظامیہ پر اور کانون پر تو یہ پاکستان ایک مثالی پاکستان بن سکتا ہے صحیح صرف مسئلہ یہی کہ سیاست کا براہ راست دخل ہے وہ اپنے جو چہیتے لوگ ہیں ان کو سدانیہ ہونے دیتے ہیں اور جو لوگ بے قصور ہیں اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بیچار ہے اس ظلم کی چکی میں پیز جاتی ہے یہ بھی عمال ہے جب تک آتی ہے کہ اس میں کئی لوگ شامل ہیں کئی ادارت شامل ہیں پاکستان بڑھبادی کے اندر صدان کے ساتھ ہمارے متظامیہ پولیس کون سے صحیح ہے ہمارا قدلیہ کون سے صحیح ہے اگر اس کا چہرہ دکھا دو تو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا پولیس اور رینجر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جب جس دن سٹرائک ہوتی ہے جس دن حالات خراب ہوتے ہیں یا کسی بھی کہتے ہیں نا کہ فلان پارٹی کے اتنے لوگوں کو مار دیا گیا یا پھر اس کے بعد سٹرائک ہو گئی گاڑیاں جل گئیں نامعلوم افراد انہیں فائرنگ کر دی اتنے افراد جہاں باہک ہو گئی یہ نامعلوم افراد جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں نامعلوم وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ عوام کو نہیں معلوم ماتتود ہوں کہ عوام اس سے آتے ہیں اور کیسے چلے جاتے ہیں افراد ہے یعنی sky عوام کو نہیں معلوم وہ کون سے افراد آئے لیکن انہیں تو معلوم ہے سب کو چھوک کر کے چلے جاتے ہیں فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں اور جب تک عوام کو پتہ چلتا ہے اس وقت وہ کہاں سے کہا ہوتا ہے اور پھر عوام شویر مجھتے ہیں کہ ہم نے چند لوگ گرفتار کی ہیں اور ان پر کپڑا ڈال کے ظاہر کر رہتے ہیں یہ افراد ہمارے ہیں پھر عوام کو نہیں پتہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہے اس وقت پولیس کہا ہوتی ہے اس وقت ہمارے رینجرز کہا ہوتے ہیں جب یہ نامعلوم افراد سڑکوں پر آ کر یہ ہنگام آرائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب میں آئے تھا اس سے پہلے تو میں نے ایک بات ہی کہی تھی کہ جب تک ہمارا پولیس کا محکمہ اور عدلیہ کمپیٹرائز نہیں ہوگا نیٹ ورکنگ پر نہیں ہوگا آپ اس وقت میں کمیونکیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسئل نہیں ہوگی آج بھی گزشتر روز کی بات ہے چیف جیسے صاحب یہی کہتے ہیں کہ پولیس انتظامیہ اور عدلیہ میں کمیونکیشن کی کمی ہے تو وہی تو میں نے اس سے پہلے کے سلوشن دیکھ گیا تھا میں کہ بھائی اس چیز کو کمی کو دور کرنے کے لیے وہ بھی جانتے ہیں پڑے لکھے ہیں ماشاء اللہ سے کہ آپ اپس میں اتنا جدید دور ہے وہ امریکہ جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں اور دیگر ممالک میں جاتے ہیں وہ وہاں کی نظام کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہ نظام کریں گا تو بھائی کمپیٹرائیس انظام کیوں نہیں کرتے آپ آپ اس میں انٹر کنیکشن کیوں نہیں کرتے کمیونکیشن بڑھے گا تو مسائل پر زیادہ زیادہ قابو پائے جائے گا اور یہ مسائل جو ہے وہ جنب نہیں لے پائیں گے اور جب تک کمیونکیشن کا گیپ رہے گا تو آپ علشتے رہیں گے آپ سمجھنے پائیں گے اور جو کرمینل لوگ ہیں وہ اپنے کام کرتے ہوئے جی مشرف کی حکومت میں اور آج کی حکومت میں کیا تقابلی جائزہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے یہ پاکستان کا بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان میں کئی حکومتیں جو ہیں وہ عاملیت کے طور پہیں یا نہیں فوجی حکومتیں آئیں آخری جو فوجی حکومت کا کہا جاتا ہے وہ مشرف کو کہا جاتا ہے ان پچھلی تمام فوجی حکومتوں کو دیکھتے ہیں ہم اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور مشرف کی حکومت کے جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت فرق ہمیں ملتا ہے چند پروز مشرف صاحب سے غلطی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس بات کے اعتراض بھی کیا ہے لیکن اس غلطی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ پوزیٹوی کام بھی تھے جو آج بھی پاکستانی عوام اس کو یاد کرتی ہے ایک میں نیٹول صاحبی ہونے کے ناتی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اچھا یہ بڑا دھولو طرف دیکھنا چاہیے مشرف صاحب نے کہا کہ بھاشا ڈیم اور دوسری ڈیم بنانے چاہیے تاکہ یہ سلاب کا معاملہ ختم ہو یہ اچھا مان ہے یہ ہونا چاہیے تھا یہ بات یہ نہیں دیکھیں کہ آپ نے کس نے کہا یہ دیکھیں کیا کہا پاکستانی قوم کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہے تو اس کو اپنے پلاننگ میں شامل کرنا چاہیے نمبر ایک مشرف صاحب نے میڈیا کو آزادی دی ایک ذابطہ اخلاق میں بھی رکھا میڈیا اپنے ذابطہ اخلاق میں رہتے ہوئے اس آزادی کا پورا پورا فائدہ عوام تک پہنچاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کئی کیسز چل رہے ہیں جو میڈیا نے سامنے لکھایا ہے خلصور کیسے سپنے کا کیسے اور چیگر ایسے کیسے ہیں جو ہائی پروفائل پہ آتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو بہتر لوگ ہیں جن پر پولیس چاہار دالتے ہیں گھبراتی ہے یا دوسری لوگ گھبراتے ہیں میڈیا تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے بتا سکتی ہے دکھا سکتی ہے اب اس پر امپلیمنٹ کرنا یہ پولیس کا کام ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے اور عدلی کا کام ہے میڈیا نے ہر پہلیوں میں ہر جگہ ہر وقت پوری دنیا کو سچائی سے آگاہ کیا ہے اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے برے ہوتے ہیں سب جگہ چل لوگ اسے بھی ہیں ہمارے آنکھ جو کسی ایک طرف چھک گئے ہیں اپنی مراد کے خاطر جب ان کو مراد مل گئے ہیں تو وہ ایک پارٹی کی بات کرنے لگے ہیں یہ صحافی کو زیب نہیں دیتا ہے صحافی وہی ہوتا ہے جو ایک نیٹرل بات کریں اور جنرل بات کریں اور وہ بات کریں جس میں حق و صداقت شامل ہو چاہے وہ کسی کی غلطی کیوں نہ ہو چاہے میں کسی ایک پارٹی کو اس کے نظری کو پرسند کرتا ہوں لیکن اس کا نظریہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا عمل جو ہے اس کے پروف اپوزیٹ ہے تو میری پسند وہ اپنے جا گا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی بیان کرنا ہے کہ آپ کا نظریہ تو بہت اچھا تھا لیکن آپ کا عمل یہ صحیح نہیں ہے اور اس وقت علمیہ اور دکھ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے جتری بھی بھی پارٹی ہیں پاکستان کے سب کے نظریہ بہت باکمال ہیں عمل نہیں ان پر میں حقیقت بتا رہا ہوں بڑے باکمال ہیں چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پر پس پارٹی ہوں چاہے اور دوسری پارٹی ہوں یہ دو بڑی پارٹی ہیں اس کے لابے باکی جتنی پارٹی ہوں لیکنی پارٹی ہے کہ اس کا رضل جو امپلیمنٹ ہے وہ کتنا ہو رہا ہے کس نے کتنا کیا اگر اس طرف بھی اگر جہدہ لیا جائے یا دیکھا جائے تو اس کے لئے کئی پروگرام بن جائیں گے کیونکہ خواب دکھا کر دھوکہ دینا یا خواب توڑنا یہ خواب نہ دکھانے سے زیادہ بڑا ظلوم ہے جن لوگ انہوں نے خواب دکھایا تھا اور انہوں نے پاکستان بنا کے دکھایا اور تم اگر استحقام پاکستان کی بات کرتے ہو ری اسٹرکچر پاکستان کی بات کرتے ہو تو پھر پاکستان کو واقعی ری اسٹرکچر کرو وہاں نے یہ کہہ تو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہمارے اختار میں نہیں ہے یا ہم بے با سے ہم نہیں کر سکتے تو ایک طرف ہو یا صحیح جو کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائیں صحیح عوام کو گمراہ مت کرو عوام کو اور ٹیکسوں میں مت باندھو ایسا نہ ہو کہ یہ عوام پس پس کر ایک لعوہ بن جائے اور اگر یہ لعوہ بڑھ گئے اور اس سے عوام نے توبہ استخفار کر لی اس کا لعوہ کا یہ کیا لے کہ عوام نے توبہ استخفار کر لی اور خدا سے یہ اہد کر لے کہ الہی اب ہم تیری سچی عبادت کریں گے تیرے دین پر چلیں گے اور ہم گمراہ لوگوں کے پیچھے نہیں جائیں گے تو یقینا پاکستان میں بہت بہت خطنناک قسم کے انقلاب آئے گا اس میں سے بھی یہ سیاستدان ہی نہیں یہ نیام نیار یہ سیاستدان پکڑے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی زمین میں چھپڑے ہوئے ہیں پاکستان میں اس لکھ جو ہے وہ کون سا نظام رائے جو شریعی یا کچھ اور یہاں پہ پاکستان میں تو یہ سنجھی کہ کھچھلی کا بھی کھائی آپ نے کافی دپا کھچھلی کہلیں یا اس کو آپ حلیم کہلیں مکس ہے مکس ہے کسی کا کوئی ربط نہیں ہے پھر اپنے معاملے کی وجہ سے تو یہ حالت پورے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کی قسم اگر جو اس دور میں جو ایک عمرہ خاتون نے چوئی کی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ میری چاہیتی بیٹی بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کرتا صحیح وہ پیغمبر آزم کا یہ فرمان ہے جی تم لوگوں کی کیا حصہ تھے یا کیا ہوں تم جب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اکامات غیرت کر دیئے فرمایا کہ میری چاہیتی بیٹی بھی اگر یہ عمل کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاتے جاتے تو آج پاکستان میں کیا یہ وزیر اور دیگر وڈیرے اور طاقتور لوگ سیاستدن لوگ جو بھی ہیں کیا وہ ان سے بھی بڑھنا خصوال اللہ توبا صرف 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 وہ اگر یہی سوچ لیں یہ بات کانون سب کے اوپر رائے ہمارے عددیہ یہی سوچ لیں یہ بات ہمارے انتظامیں یہی بات سوچ لیں کہ نبی پاک تو فیصلہ یہ دے رہے ہیں تو ایک قرد مسلمان ہیں اور ان میں ذرا سا بھی ایمان ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہوا یا تو پکے پکے مسلمان ہو جائیں گے یا تو وہ واقعی نیس و نابود گمراہ تلین ہو جائیں گے شیطان سے باتتا ہو جائیں گے یعنی کہ جو کانون ہے وہ سب کے لئے ایک جیستہ ہونا چاہیے چاہے وہ بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو یا سب سے بڑا جاگردار کیوں نہ ہو آپ دیکھیں سب سے بڑا عالمی اور دکھ اور افسوس اور پاکستان کے بدقسمت ہی زیا صاحب نے اسلامی شریعت تو بنائی شریعت کوڑ دیکھیں شریعت کوڑ کو سپریم کوڑ کے نیچے رکھا ہے یعنی کہ جو دنیا بھی کوڑ ہے سپریم کوڑ وہ شریعت کوڑ کے اوپر ہے شریعت کوڑ اگر فیصلہ دیتی ہے اور اس کے بعد سپریم کوڑ فیصلہ رجل کرتی ہے تو وہ اس فیصلے کے احمد نہیں ہے لاؤ سبیلہ تو بھائی یعنی کہ وہ اسلامی قانوم کے طاعت وہ فیصلہ جو ہے وہ بیسود ہو گیا جبکہ اسلامی جمہوری پاکستان جو آئے نہیں تو ربی اسلامی ریاستی اس میں شریعت کوڑ کو سپریم کوڑ سے اوپر ہونا چاہیے لیکن ہمارے حکمران اندھی ہوئے ہیں اندھی ہوئے ہیں بلکہ ہمارے عوام بھی اندھی ہوئے ہیں کچھ دیکھتی نہیں کہ کیا نظام چلے یہ ان کے پیدا کرتا ہے یہ اپنی عمل بھگت رہے اور جب تک یہ اپنے عمل سے ہی نہیں کریں گے یہ معاملات چلتے رہیں گے اور آگے بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہا ہے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ اور حقیقت میں اللہ ہی حافظ ہے جو آلات چل رہے ہیں اور جس آلات سے یہ پاکستان بدحالی کی طرف جا رہا ہے اور بہرہ روی کی طرف بڑھ رہا ہے میں تو در رہا ہوں کیونکہ کئی آگے کے جو دن میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لیے وہ تو اور زیادہ تکلیف دے مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو جس طریقے سے یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکسس بڑھتے جا رہے ہیں شخصت جاند جو ہے وہ گھوم ہے ان کو خوش نہیں ہے اپنی سف پلیٹ فارم کی فکر ہے اور اپنی پلیٹ فارم میں بھڑے جا رہے ہیں تو یہ کوم اس کوم کے غریب کی خودکشیاں آگر بڑھنے والے ہیں نہیں بلکل اور بلکل ہم پور امید ہیں اور یہ تمام چیزوں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں اچھے حالات کا سامنا کرنا پڑے اور نظر آئے ہمیں اچھے حالات جاویز صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نیکس ٹائم بھی جلوٹ پروگرام میں آپ کو مددو کروں گی تاکہ جو بھی سوالات ہمارے رہ گئے ہیں ان پہ ہم کٹینیو بات کر سکیں